ہمارے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں آپ پہلے مجھے گنتے ٹھیک نہیں ہیں سنگ کے شہری علاقوں کو آپ میری تین کروڑ کی آبادی کو ایک کروڑ سارٹھ لاکھ بتاتے ہیں اس پہ بھی دل نہیں بھرتا آپ کا تو پھر آپ اپنے پریزائڈنگ آفیسرز اپنے پولس کو لگا کر وہاں پر ایسی دھاندلی کراتے ہیں کہ تین تین دنوں تک جو ہے وہ ریزلٹنگ ہی آتا وہاں سے آپ کے بڑوں نے کوٹا سسٹم لاغو کیا آج کی یہ پیپلز پارٹی جو اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی آج اس کوٹے پہ بھی جالی ڈومیسائل یہاں کا بنا کر آپ وہ کوٹا بھی ہمیں نہیں دے رہے ایک کطرہ پینے کا پانی نہیں دے رہے یہ سندھ کے شکرانچی حدراباد میرکرخاز سکھر نواب شاہ والوں کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے کیا ہمارے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے کیا آج نہ یہ جو اختیارات جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں اپنی گنتی پوری مانگ رہا ہوں اپنی حلقہ بندیاں صحیح مانگ رہا ہوں اس سے کیا مجھے پاکستان کے نیوکلئر ایسٹ کا کوئی اختیار مل جائے گا مجھے کیا پاکستان کی فوج کا کنٹرول مل جائے گا مجھے کوئی پاکستان کی خارجہ پولیسی کا کنٹرول مل جائے گا پاکستان کے خزانوں کا کنٹرول مل جائے گا مجھے تو اس تمام اختیارات وسائل جو میں آج بات کر رہا ہوں اس سے بھی گلی کی پانی کے لائنوں کا اختیار ملے گا مجھے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبہ حکومت کو خدارہ سمجھائے کہ یہ ایک لاوہ پکرا ہے چالیس پینتالیس سالوں سے شہر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اس سے کم مسائل تھے اس وقت پیلے سکول آباد تھے کوٹہ سسٹم پہ نوکری تھوڑی مل جاتی تھی شہر صاحب ہو جاتا تھا ٹرانسپورٹ کا نظام کچھ تھا بلوکری مل جاتی تھی آج کچھ بھی نہیں ہے آج اس 1984-1978 سے زیادہ برے حالات ہیں زیادہ تعصب ہے زیادہ حق تلفی ہے تو آج اگر یہ ایم کیوم نہ ہو اور لوگوں کو آزاد چھوڑے تو ہر گلی میں ایک گروپ بنے گا اور وہ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے گا وہ ہماری بھی بات نہیں سنے گا تو ہم یہ پاکستان کے لئے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ہماری بات ہماری فری